موسیقی تھائیرویڈ کی بیماری آج کل بہت کامن بیماری ہے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کے بارے میں تو آج میں آپ کو تھائیرویڈ کی بیماری کے بارے میں بہت کلیر کچھ باتیں بتاؤں گا تھائیرویڈ ہوتا کیا ہے اور اس میں تکلیف کیا ہوتی ہے تھائیرویڈ ایک گلائنڈ ہوتا ہے ہمارے نیک میں یہاں پہ ہوتا ہے اور بٹر فلائی جیسا ہوتا ہے جیسے بٹر فلائی کو کیا بولتے ہیں پراجاپتی اس طرح کا اس کا سیپ سائز ہوتا ہے اور اس کا کام ہے کچھ ہارمونز بنانا کچھ کیمیکلز بنانا جس کا نام ہے تھائیروکسین اور تی 3 تی 3 تی 4 ڈلی کا ایرپورٹ ہے تی 3 ویسے ہی تی 3 اور تی 4 یہ دو ہارمونز بناتی ہیں اور ان دونوں ہارمون کا کام کیا ملوم ہے ان کا کام ہے ہماری باڈی کی ٹیوننگ کرنا میٹابولیزم کو چالو رکھنا کتنی کیلوری دوگے تو باڈی چلے گا اگر اس کی ٹیوننگ ٹھیک ہے تو ہماری باڈی پرفیکٹ چلے گی پر اگر تھائیرویڈ کی ہارمونز کم ہو جائے تو ہماری باڈی کم کیلوری کو یوٹریلائز کرے گی اور سلو ڈاؤن کر دے گا سلو ڈاؤن ہوگا تو کیا ہوگا موٹاپا ہوگا تو تھائیرویڈ کا پہلا سائن ہوتا ہے ایک آدمی سڈنلی موٹا ہو رہا ہے تو تھائیرویڈ جبور چیک کرائیے کبجیت ہونے لگے یا ویکنس فیٹیگ مجھا نہیں آرہا لائف میں یا گلے کا وائس تھوڑا رف ہونے لگ جائے یا ڈرائی سکین ہونے لگ جائے سکین رف ہونے لگ جائے اور ہیر لوس ہونے لگ جائے اور لگ رہا ہے کہ میرا وجن انہیں اور سلو ڈاؤن ہو رہا ہے باڈی سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ سب سمٹمز ہو آپ کو مجھا نہیں آرہا لائف میں موٹاپا بڑھ رہا ہے گلے کا آواز بدل جا رہا ہے یا ڈرائی سکین ہو رہا ہے تو آپ یہ تھائیرویڈ کو جرور چیک کرائیے چیک کرانے میں زیادہ پیسہ نہیں لگتا ہے ٹی تری ٹی فور یہ دو چیک کرانے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے دو تین سو روپے لگے اور وہ کرتے ہی پتہ چل جائے گا تھائیرویڈ کی بیماری ہے یا نہیں ہے اب جن کو تھائیرویڈ ہو چکا ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کے پاس کوئی اپائی اچھا پہلے ان کے پاس کوئی اپائی نہیں ہے ان کو تھائیرویڈ کی دولی آج تک کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں تھائیرویڈ کی گولی باہر سے سپلائی دینی پڑے گی ہاں ایک فائدہ ہے کہ اس کو انسولین کے طرح انجیکشن دے لینا اس میں اورل ٹیبلیٹ ملنے لگ گئی ہے تو یہ ٹی فور کی ٹیبلیٹ ملتی ہے تھائیروکسین کی تین چار نام سے پایا جاتا ہے ایک تھائیروکسین ایک تھائیروکس اور ایک تھائیرو نوم اس کی پچیس مائکروگرام سے چالو کر کے ڈیڑھ سو مائکروگرام کی دوز ہوتی ہے ہاں دوز کو کیسے مانیٹرین کریں گے یاد رکھئے تھائیرویڈ گلینڈ کو چلاتا ہے برین کے اندر ایک گلینڈ اس کا نام ہے پیٹویٹری جب تھائیرویڈ کی ہارمونز کم ہونے لگتی ہے بلڈ میں تو پیٹویٹری کو جاتا ہے وہ ایک ہارمون بناتا ہے اس کا نام ہے ٹی ایس ایچ ٹی ایس ایچ بڑھ جاتا ہے اور سنسنگو تھائیرویڈ کی پروڈکشن بڑھا دیتا ہے تو کوئی بھی آدمی کو ہم کو دیکھنا ہے کہ تھائیرویڈ کی دوائی صحیح چل رہی ہے نہیں تو کیا کرنا ہے ٹی ایس ایچ میجر کرو یہ آپ چالو رکھے اور اس سے آپ کا کام چلتا رہے گا پر اگر کوئی بھی کارن سے آپ تھائیرویڈ کی ٹی ایس ایچ بڑھا ہوا ملا اس کا مطلب آپ کی ابھی ڈوز ٹھیک نہیں ہے آپ کو پھر تھائیرویڈ کی ڈوز بڑھانی پڑے گی اور ٹی ایس ایچ اگر کم ملا اس کا مطلب آپ تھائیرویڈ کی باہر سے ڈوز جادہ دے دی اس کو کم کریے تو یہ ٹی ایس ایچ ہم لوگ مانیٹرنگ کر لیے لیتے ہیں پر پہلا ڈائیگنوزیس آپ کو ٹی 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 ٹور اور ٹی ایس ایچ یہ دونوں چیک تینوں چیک کروانا ہے اور اس کے بعد اگر تھائیرویڈ کی بیماری ملی تو ایک دو بار اور چیک کرائیے اگر ٹی ایس ایچ چھ سات آٹھ کے اوپر بار بار آرہا ہے تو اس کا مطلب دوائی لینے کی سمجھ آگئی ہے تھائیرویڈ کی بیماری کا کارن آگے ہم لوگ آئیڈین مانتے تھے پر آئیڈین تو اب آپ سب کو مل رہا ہے پھر بھی آ رہا ہے تو یہ مانا جاتا ہے اوٹو ایمیون مطلب ہمارے باڈی میں کچھ ایسی کیمیکل بنتی ہے اور تھائیرویڈ کو ڈائیمیج کر رہی ہے یہ کارن پایا گیا ہے اور کچھ کھانے تھائیرویڈ کی بیماری میں نہیں کھانے چاہیے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں ہے بہت ایمپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس کو گوائٹر بولتے ہیں ان کے جو بروکلی ہوتا ہے کالی فلاور ہوتا ہے کیبیج کالی فلاور بروکلی سویٹ پوٹاٹو مسترڈ ریڈی سٹروبیری یہ سب نہیں کھان سکتے ہیں مسترڈ ہو گیا جو اپنی پتے والی سبجیاں ہوتی ہیں جو پتے کی مسترڈ مطلب ہو گیا سرسوں کی پتہ یا ریڈی سمولی پتہ یا کالی فلاور یا کیبیج یہ سب نہیں کھانا چاہیے کیبیج ہو گیا پھول کو بھی پتہ کو بھی اور بروکلی یہ سب تھائیرویڈ میں نقصان کرتا ہے تو یہ کھانا ایوائیڈ کریں اور نیچرلی وجن بڑھ رہا ہے تو فیٹی کھانا سارا ایوائیڈ کریں تھائیرویڈ کی وجہ سے کولیسٹرول بہت بڑھ جاتا ہے کوئی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تم بولتے ایک بار تھائیرویڈ جرور چیک کر لو تو تھائیرویڈ میں ابھی تک کوئی خاص علاج نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو ایکسرسائز کروانا ہے فروٹس ویجیٹیبل زیادہ کھانا پر اسے علاج نہیں ہوگا آپ کو تھائیرویڈ کی دوائی لینی پڑے گی اور یہ دوائی یوزولی مانا جاتا ہے کہ ایک بار چالو ہوا تو بڑے دینوں تک چلے گی ہو سکتا ہے جندگی بار چلے پر آپ تھائیرویڈ کا دوائی بند کرتے ہی آپ کو باپس سیمٹرم چالو ہو جائے گی آپ کا وجن بڑے گا آپ کی باڈی کا کیا کرتا ہے مالو میں تھائیرویڈ ایک آدمی کو سولہ سو کلری جرور ہوتا ہے تھائیرویڈ کی دوائی نہیں لے گیا تو آپ کا بارہ سو تیرہ سو کلری میں ہی کام ہو جائے گا تو اگر سولہ سو کھا رہے تو وجن دیرے دیرے بڑھتا جائے گا تو جب بھی کوئی آدمی کا سرڈنلی وجن بڑھنے لگ جائے اس میں ویکنس آ جائے فیٹیگ آ جائے اس کے باڈی میں سلونس آ جائے تو آپ جرور تھائیرویڈ چیک کر آئے آج کل بہت کامن بیماری ہے لیڈیز میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس تھائیرویڈ کو چیک کر آئیے اور اگر اس کے بارے میں ایک اور تھائیرویڈ میں ایک اور بیماری ہوتی ہے اس کو بہتا ہے پر یہ بہت کامن نہیں ہے اگر تھائیرویڈ کی زیادہ پروڈکشن ہو جائے تو آپ میں کیا ہوگا معلوم ایکسائیٹمنٹ ہوگا پسینہ ہوگا ہارٹ کی سپیڈ بڑھ جائے گی دھڑکن نہیں بڑھ جائے گی تو اگر آپ تھائیرویڈ کی دوائی جرورت سے زیادہ لے گیا تو یہ سمٹرم بھی آ سکتے ہیں پر ہائیپر تھائیرویڈیزم بہت کامن بیماری نہیں ہے مین جو سب سے کامن بیماری ہے وہ ہائیپر تھائیرویڈیزم اور اس میں ٹی ٹری ٹی فور کم ہوتی ہے تو اس کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور تھائیرویڈ کا آج بھی علاج ہوئی ہے دوائی کھانا پڑے گا اور کوئی بھی آئیر ویدہ یا ہومیابتی کی میں تو ابھی تک ریکممنٹ نہیں کرتا ہوں پر آپ لینا چاہوں تو مجھے کوئی ابجیکشن نہیں ہے اور وہ کام کریں گے کہ نہیں میرے کو بھی پورا بھروسہ نہیں ہے پر تھائیروکسین کا جو دوائی ہے ہیلٹروکسین کے دوائی اس کو لے سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں میں ڈاکٹر بیمال چھا جان ہوں میں اپنی پریشے کرا دوں میں ہارٹ کے بیماری کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں بینہ بائی پس سجری بینہ انجیو پلاسٹیک ہے جس کو بھی ہارٹ کے بیماری ہے اور آپریشن نہیں چاہتا ہوں ہم لوگ ساول ہارٹ سینٹر کے نام سے ہمارے کوئی نائنٹی فائی برانچز آل ایک روس انڈیا ہے اور بھنگلہ دیس نیپال وغیرے میں ہیں تو ہم لوگ ہارٹ کے پیشنس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کھانا پینا رہن سین ایجوکیٹ کر کے اور یہ ایجوکیشن نہیں مجھے لگا کہ تھائیرویڈ کے بارے میں ہم آدمی تک پہنچائیں ہم نے اور بھی ہیلت ایجوکیشن کے ویڈیوز بنائیں اس کو آپ جرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے لاکھوں لوگ تھائیرویڈ کے بارے میں جانا چاہتے پر معلوم نہیں اس کو پہچانے کیسے ٹریٹمنٹ کیا ہوگا تو آپ جرور اس بات کو لوگوں تک شیئر کریے اور ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ